بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین محترم آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اس ببرکت ذات کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور خالق ہے تمام طریفیں اس رب ذل جلال کے لئے ہیں جس کی بادشاہت اور سلطنت پوری کائنات پہ حاوی ہے اور پھیلی ہوئی ہے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں اور ناظرین ہیں ان تمام حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرما اور ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر ہمارے سننے والوں میں سے دیکھنے والوں میں سے اور چاہنے والوں میں سے کوئی کسی پریشانی میں مقتلا ہے چاہے جسپانی ہے یا روحانی ہے اے اللہ تمام پریشانیوں سے نجات اتا فرما دوستو یہ پوری کی پوری کائنات اس کا خالق اور مالک ایک اللہ وحتہو لا شریکہ لہو ہیں اللہ کی ذات اس پوری کائنات کی خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے انسان چاہے جتنی برزی بڑی بیماری کے اندر یا پریشانی کے اندر مقتلا ہو اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والی ایک ہی ذات ہیں اور اس کو بیماری سے شفا دینے والی ایک ہی ذات ہے جس کا نام اللہ ہے لہٰذا ہم آپ کے سامنے جتنے بھی وظائف ذکر کرتے ہیں الحمدللہ بہت سارے لوگ سینکڑوں کے اعتبار سے اپنے ایمان اور یقین کی وجہ سے سو فیصد اس سے فائدہ وحاصل کرتے ہیں اس لیے ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی ہمارا عمل کرتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ بتائے گئے طریقے کے مطابق اللہ کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اللہ کی قبریائی کو اور اللہ کی کن فیقون والی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ وہ وظیفہ کیا کریں انشاءاللہ جب آپ پورے یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ وظیفہ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سو فیصد نتائج عطا فرمائیں گے اور ہماری طبیعت کے اندر بلکل بھی جلد بازی نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بروسہ کرتے ہوئے ہم عمل کر کے اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیں کسی مقصد کے لئے بھی ہم وظیفہ کر رہے ہیں تو کرنے کے بعد اپنا پورا کا پورا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں اللہ کے حوالے کر دیں پھر اللہ تعالیٰ اپنے غیبی نظام کے ذریعے سے ایسے کامیابیاں اور کامرانیاں اتا فرمائیں گے کہ میں اور آپ حیران ہو کر رہ جائیں گے لہٰذا ہم جب بھی عمل کریں تو دوستو اس سے پہلے ہم نے اپنے ذہن کو اس بات کے اوپر لے کر جانا ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں تو وہی رب ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچایا تو وہی رب ہے جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن رکھا اے اللہ تو وہی رب ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو سمندر کے اوپر راستے دیئے اور اسی سمندر میں فرعون کو غرق کیا اے اللہ تو وہی رب ہے جس نے چھوری کے نیچے اسمائیل علیہ السلام کی جان کو بچا کر دکھایا اور اسی چھوری کے ساتھ دمبے کو زبا کر کے دکھایا تو دوستو یہ ابتدائی باتیں ہیں اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اپنے دل کے اندر بٹھا لیں یہ باتیں وظیفہ کرنے سے پہلے ضرور ہمارے دل میں ہوں ہمارے دماغ میں ہوں تو پھر انشاء اللہ تعالی ہر وظیفے کا بربور فائدہ حاصل ہوگا دوستو اللہ تعالی کی ذات انسان کے اوپر بڑی مہربان ہے بڑی شفیق ہے اللہ کی ذات انسانوں کے ساتھ بڑا پیار کرتی ہے دیکھو تو صحیح اللہ تعالی نے انسانیت کی رہنمائی اور کامیابی کے لیے اللہ تعالی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو بیج دیا اور یہ بدلا دیا کہ میرے انسانوں کو سمجھاؤ کہ نفس و شیطان کے دوکھے میں نہ آنا شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے اسی نے تمہارے جدی امجد کو جنت سے نکلوایا اور وہ دوبارہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا داخلہ جنت کے اندر نہ ہو لیکن اللہ کی ذات اتنی کریم ہے اتنی محبت کرنے والی ہے اللہ تعالی بھی یہ چاہتے ہیں میرا انسان نفس و شیطان سے اپنے آپ کو بچا کر اور میری اطاعت اور فرما برداری کر کر دوبارہ سے جنت کے اندر آجائے جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے اصل مسکن ہے اصل گھر ہے تو دوستو اس کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں ترہ ترہ کے اعمال محیع کیے ہیں اللہ کی ذات کتنی کریم ہے جس نے ہمیں رمضان جیسا مہنہ آتا کیا جس میں نوافل فرائز کے برابر ہو جاتے ہیں اور فرائز ایک فرض ستر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اسی رمضان کے مہنے میں اللہ کی ذات کتنی کریم ہے کتنی سخی ذات ہے ایک رات ہمیں دے دی لیلت القدر کی کہ اس ایک رات میں عبادت کر لو ہزار مہنوں سے زیادہ تمہیں سواب ملے گا دوستو انہی کڑیوں میں سے ایک مہنہ یہ ذو الحجہ کا بھی تھا جیسے ہم نے بتایا تھا پہلے بھی کہ اللہ تعالی نے تمام دنیا کے تین سو پینسٹھ دن ان دنوں میں سبز فضیلت والے اور افضل دن وہ یہ اشراز الحجہ کے پہلے دس دن تھے اور اس پورے مہنے کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے یہ وہ مہنہ ہے جس مہنے میں اللہ کے گھر کا تواف کیا جاتا ہے اور حج کیا جاتا ہے اور لاکھوں مسلمان رمی کرتے ہیں سعیل کرتے ہیں مزدلفہ میں جاتے ہیں اور مینہ میں جاتے ہیں اور وقوف عرافہ بھی اسی مہنے میں ہے لہٰذا یہ مہنہ ہم سے بچھڑنے والا ہے چھوٹنے والا ہے اس کی چند گھڑیاں باقی ہیں چند ساعتیں باقی ہیں یہ آخری جمعہ ہے اس ببرکت مہنے کا دوستو اس مہنے کی اتنی فضیلت ہے اتنی فضیلت ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنے گھر کا حج رکھ دیا کہ حج بیت اللہ اسی ذو الحجہ کے مہنے میں ہوگا اس کے علاوہ کسی مہنے میں نہیں ہو سکتا آپ سوچیں اس مہنے میں کتنی طاقت ہوگی اور اس مہنے میں کرنے والے اعمال میں کتنی تاثیر ہوگی اور اللہ تعالی اس پہ کتنا خوش ہوتے ہوں گے لہٰذا میری التماس ہے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ آخری جمعہ ہے ذو الحجہ کا آخری جمعہ یہ چھوٹنے نہ پائے یہ زائع نہ ہو جائے لہٰذا جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بڑا خوبصورت عمل ہے آپ نے اس جمعہ کو یہ عمل ضرور کر لینا ہے تاکہ پوری سال کی روزی کا بندوبست ہو جائے اور اگلے سال تک اللہ تعالی آپ کو دولت ہی دولت عطا کریں مال ہی مال عطا کریں آپ کی پریشانیوں کو دور کریں وہ اللہ کا ایک خوبصورت نام ہے دوستو آپ نے اللہ تعالی کے اس نام کو آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے تین مرتبہ جتنے ایام ہمارے پاس زلحجہ کے باقی بچے ہیں ان ایام میں ان دنوں میں تین دفعہ پڑھنا ہے اگر آپ ان ایام کے بعد اس کا ورد کرنا چاہیں گے تو پھر اس نام کو آپ نے تین سو تک لے جانا ہے یعنی اب کا تین دفعہ پڑھا ہوا بعد میں اس کو تین سو دفعہ پڑھنا پڑھے گا تو زلحجہ کے مہینے سے ہٹ کے آپ نے اس نام کو تین سو دفعہ پڑھنا ہے وہ نام کون سا ہے یا غنی یا غنی یا غنی یا غنی ی اے غنی کرنے والی ذات اے امیر کرنے والی ذات اے روزی کا بندوبست کرنے والی ذات اے مال عطا کرنے والی ذات یہ یا غنی ی کا آپ نے ورد کرنا ہے کم از کم تین دفعہ پڑھ لینا ہے آپ سے درخواست ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کر دیں آگے شیئر بھی کر دیں اپنا خیار رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ